سنیے و احانت اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اہل بیت حضور کی اہل بیت کی توہین کی یزید نے حضور کی اہل بیت کی توہین کی ہے اور آگے کہتے ہیں فرمایا اس بات پر متواتر الفاظ ملتے ہیں تم کس کس تحقیق کو بیان کرو گے فرماتے کعبہ کے رب کی قسم وہ اس بات پر تمام علماء متفق ہیں کہ یزید پر لانت کرنا چاہیے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار کے اندر کسی نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا آپ نے حکم دیا فرما اس کو بیس کوڑے لگاؤ اس کو کیا کرو اس کو بیس کوڑے لگاؤ اس لیے کہ اس نے یزید کو امیر المؤمنین کہا ہے اور پھر آگے متن سنیے صفحہ نمبر تین سو بتیس پر کہتے ہیں والمحققون محققین نے یہ کہا ہے لعنت اللہ علیہ یزید پر بھی لعنت وعلا انسار ہی اور جس جس نے اس کی مدد کی ہے اس پر بھی لعنت وعوانی ہی اور جنہوں نے اس کی مدد کی ہے ان پر بھی لعنت آگے شرع کرتے ہیں اے جنود ہی اس کے لشکر پر بھی لعنت ابن زیاد پر بھی لعنت کوفہ سے لے کر کربلا تک جس نے میرے امام کو تکلیف دی ہے اس ہر ہر شخص پر لعنت ہے جس نے خیموں کو آگ لگائی اس پر لعنت ہے جس نے امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑا اور ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا اس پر لعنت ہے اور جس نے حضرت سیدہ زینب کو رولایا اس پر لعنت ہے جس نے امام حسن مجتبہ کے بیٹے امام قاسم کو شہید کیا اس پر بھی لعنت ہے تم مانو یا نہ مانو ہم لعنت کریں گے قیامت تک بتاتے رہیں گے ہم ہیں حسینی ہمارے دلوں کے اندر کل بھی حسین تھا آج بھی حسین ہے آج بھی حسین ہے